اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می شینل میں ہوں روزینہ مصر اور آپ دی کریم فوٹ لورز آج میں آپ سے بہت مزیدار سی زردے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں زردے میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں کن کن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے جس سے ہم پرفیکٹ زردہ بنا سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں ریسپی کی طرف بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم لیر محمانی رحم ہم سب سے پہلے ہمیں ایک پورٹ میں لیں گے پانی پانی ہمیں تھوڑا کھلا لینا ہے جس میں ہم چاولوں کو بوائل کر سکیں چاولوں کے حساب سے آپ کھلا سا پانی لیں لیں پانی میں جب اوبال آ جائے تو ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں آپ جو ہے فوٹ کلرز یعنی کہ زردہ رنگ جو ہے وہ شامل کر دیں گے میں نے ونٹیبل سپون اس میں شامل کیے تو مجھے چاولوں کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک پسند ہے آپ اپنے جو بھی ہے کلر جس طرح کا آپ کو چاہیے آپ ہلکا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں فوٹ کلر اور آپ تیز بھی کر سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے اکورڈنگ اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دی تھی سوگی اور جب پانی میں دو سے تین بوائل آ گئے ہیں اس میں میں نے شامل کر دی ہیں چاول چاول جو ہیں یہ بناسپتی چاول ہیں ان کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا سوگی جو ہے وہ میں نے چاولوں میں ہی بوائل کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کوکونٹ سکپ کی ہے اسی لئے میں نے جس اس میں سوگی ڈالی ہے چاول جب بوائل ہو جائیں تو ہم نے صرف اس کی جو ہے ایک کنی کچھی رکھنی ہے اور باقی تین پرسنٹ چاول ہم نے بوائل کر لینا ہے بوائل کر کے اس کو میں نے سٹرین کر لیے اور دوسری طرف اسی پورٹ میں میں نے چار سبز الائچیاں لیے اور تھوڑا سا لیا ہے اس میں گھی چاول جو ہیں گھی میں بہت زبردست بنتے ہیں کوشش کریں کہ آئل کی نسبت آپ اس کو گھی میں بنائیں بناسپدی گھی میں بنا لیں یا دیسی گھی میں بنا لیں تو الائچی کا جو موہ ہے وہ اپنے کھول کے اس میں شامل کرنا ہے اور سادھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چینی چینی کا جو ہے وہ کونٹٹی اس طرح سے لینی ہے کہ آپ نے اگر ایک گلاس چاول پکانے تو آپ نے اس میں پونہ گلاس چینی کا ڈالنے اس طرح سے آپ بڑھاتے جائیں اور میرمنٹ یہی رہے گی اور سادھی میں اس میں پانی شامل کر دوں گی چینی کو مکس کرنے کے بعد تاکہ چینی کا شیرہ بن جائے چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے میلٹ کر لینے سادھی آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو پر سند آئے تو اپنی پیارول سے لازمی شیئر کیا کریں چاشنی کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیں چاول چاولوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے بلکل نہیں ہم نے اس کو فوراں سے دم دے دینا ہے دم دینا ہے ہم نے پندرہ منٹ کا اگر آپ کو لگے کہ چاشنی میں جو چاول ہیں وہ چاول چاشنی کو ایبزوب نہیں کرے جہاں پر اصل گلتی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو چاشنی کو چاول جب چاشنی کو ایبزوب نہ کریں تو آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی اٹ کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے دو سے تین گھوٹ تین مختلف جگہ پہ چاولوں میں پانی کے ڈال دینے اس سے کیا ہوگا چاول جو ہے وہ چاشنی کو ایبزوب کر لیں گے اور فلفی ہو جائیں گے اور بہت زبردست سے یہ دیکھیں اس طرح سے چاول پکیں گے میں نے دم کے بعد جو ہے وہ چاول آپ کو دکھا دی ہیں دیکھیں کہ اس طرح کھلے کھلے سے ایک کلا کلا دانا بنے چاول کا اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گے کچھ مربے کلر فول سے آپ چاہے تو کسی بھی کلر کے مربے لے سکتے ہیں میں نے گرین اور ریڈ کلر کا جو ہے وہ مربہ اس میں اشتعمال کی ہے اور کوئی بھی آپ اپنی پسند کا اس میں ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے زبردست سے جو ہے ہمارے چاول بنے ہیں اس پہ بادام ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے دوبارہ دم دیا ہے ٹھیک ہے دم دینے کے باد یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیچویشن ہے بہت ہی مزیدار چاول بنے ہیں چھوٹی سی ریسپی ہے فٹ اوٹ سے نوٹ کریں اپنی کچن میں جائیں اور بنائیں اور انجوائی کریں کوئی مشکل نہیں ہے نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ